بھاجپا کے بڑے نتہ ارن جیتلی کے نیدھن سے پنجاب کی رائنیتی کو بھی نقصان پہنچا ہے ارن جیتلی پنجابی برامن تھے خاص طور پر امرسر سے ارن جیتلی کا نجدی کی رشتہ رہا ہے نوجود سنگھ سدھو، شویت ملک اور ترن چک جیسے انیک نیتاؤں نے رائنیتی کی سیڑھیاں ارن جیتلی کی انگلی پکڑ کر ہی چڑھنی شروع کی تھی دو جہ سترہ کے ویدھان سبت چناف کے سمیں امرسر میں ارن جیتلی نے نوجود سدھو کو لے کر کافی کڑوی باتیں کہی تھی لیکن نوجود سدھو نے ارن جیتلی کو اپنا گروہ بتاتے ہوئے اپنی الوچنا کا جرہ بھی برا نہیں مانا تھا دوستو آج ہم ارن جیتلی اور نوجود سدھو کے رشتوں کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ارن جیتلی کو سردانجلی دینے کے لیے دو شب بھی کمنٹ باکس میں جرور لکھ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نوجود سدھو نے اپنی راجنیتک پاری کی سروعت دوزار چار میں امرسر سے لوگ سبا کا چناف جیت کر کی تھی نوجود سدھو نے امرسر سے لوگ سبا کے کل تین چناف جیتے تھے بھاج اپا میں رہتے ہوئے نوجود سدھو نے ہمیشہ ارن جیتلی کو سمان دیتے ہوئے اپنا راجنیتک گرو بتائیں تھا لیکن دوزار چودہ کے لوگ سبا چناف کے سمیں گرو ششے کے اس رشتے میں کھٹاس آگئی تھی بھاج اپا نے نوجود سدھو کا ٹکٹ کاٹ کر امرسر سے ارن جیتلی کو امیدوار بنا دیا تھا نوجود سدھو نے امرسر سے ارن جیتلی کی امیدواری کا سواگت کرنے کے ساتھ ہی ان کے لئے پرچار نے کرنے کی گھوشنا کر دی تھی دوزار چودہ کے لوگ سبا چناف میں مودھی لہر کے بعد بھی ارن جیتلی کو کانگرس کے کیپٹن امرندر سنگھ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا دوزار سترہ کے ویدھانسوہ چناف میں نوجود سدھو امرسر اشٹ سے کانگرس کے ٹکٹ پر امیدوار تھے اس سمیں بھاج اپا کے لئے پرچار کرنے امرسر آئے ارن جیتلی نے نوجود سدھو کے لئے بہت سی کڑوی باتیں کہی تھی ارن جیتلی نے نوجود سدھو جیسے ایم پی کے چناف کو امرسر کے لئے دور بھاگیا پوراں بتایا تھا ارن جیتلی نے کہا تھا کہ نوجود سدھو نئے صرف پارڈیا میٹ سے بلکہ اپنے چھتر سے بھی گہر حاجی رہتے ہیں ارن جیتلی نے نوجود سدھو پر نیجی سوارتوں کی پورتی کے لئے راجنی تک مول بھاو کرنے کے اروپ بھی لگائے تھے نوجود سدھو کے لئے ارن جیتلی نے کہا تھا کہ ایسے لوگ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں اور کسی بھی ویچاردارہ کو اپنا سکتے ہیں ارن جیتلی نے پرشن کیا تھا کہ کیا دیش کی جنتہ ایسے صدھانتی نیتاؤں کا وشواش کر سکتی ہے ارن جیتلی کے دورے سے اگلے دن چناپ پرچار کرنے نکلے نوجود سدھو کو پترکاروں نے گھیر لیا تھا پترکاروں کو امید تھی کہ نوجود سدھو بھی ارن جیتلی کے خلاف جم کر بھڑاس نکالیں گے لیکن نوجود سدھو نے ارن جیتلی کے خلاف کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا نوجود سدھو نے کہا کہ ارن جیتلی میرے بڑے ماں پہ اور گروہ ہیں ارن جیتلی چاہے تو اپنے گھر بلا کر کان بھی کھیچ سکتے ہیں نوجود سدھو نے کہا تھا کہ گروہ کبھی بدلے نہیں جاتے نوجود سدھو نے یہ بھی کہا تھا کہ ارن جیتلی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس نے بھاج اپا کیوں چھوڑی ہے اس میں نوجود سدھو کا اشارہ بادلوں کی طرف تھا آج ارن جیتلی کے ندن پر پورا دیش ان کو شردانجلی دے رہا ہے اور نوجود سدھو گم نامی کے اندھیرے میں گم ہیں بادلوں سے دشمنی نے نوجود سدھو کو بھاج اپا چھوڑنے کے لئے مجبور کیا تھا کیپٹن امرندر سنگھ سے دشمنی کے قارن نوجود سدھو کے کانگرس سے ودائی کے حالات بن رہے ہیں اپنے راجنیتک جیون کے چراہے پر کھڑے نوجود سدھو کو آج جرور اپنے گروہ ارن جیتلی کی یاد آ رہی ہوگی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد